تکہ خان سانی پبلک ٹی وی سے ہوں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ایک گھر بنانا پڑ جائے تو چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں آپ نے پچاس لاکھ کروں کی ذمہ داری لی اور کتنا مشکل کام تھا یہ کہ پچاس لاکھ گھر بنانا لاکدین نے آپ کے اوپر تنقید بھی کی مزاگ بنایا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا چوتھا یہ ایونٹ ہے ایک ماہ میں کیسے ممکن بنا رہے ہیں یہ کیا مشکلات ہیں اور خد و خال کی ہے بنیادی طور پر کن لوگوں کو یہ گھر مل رہے ہیں تکہ خان مسئلہ کیا تھا کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی کمزور طبقے کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں گھر بنانا ایک جو نہیں جو رینک دار سوچا تھا وہ فیل ہو گی اس کی اور اس کے لیے سٹرکچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے لیے گورنمنٹ مفت تو نہیں گھر دے سکتی کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ میں مفت گھر نہیں دے سکتی لیکن جو گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ فسلیٹیٹ کر سکتی ہے بینکوں کے ساتھ مل کے یعنی اتنے سستے کرزے دے دیں تاکہ ایک عام آدمی مزدور ہو ایک مکینک ہو ویلڈر ہو کوئی گریڈ فور کا آفیسر ہو وہ بھی گھر لے سکے تو اس کے لیے بینکس جب تک اس میں شرکت نہیں کرتے آپ یہ نہیں کر سکتے بینکس شرکت آج تک نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک قانون تھا فور کلوجر لاو یعنی کہ اگر میں گھر میں گز گیا ہوں اور میں قسطیں بند کر دوں دینی تو بینک کچھ نہیں کر سکتا تھا اس قانون کی وجہ سے بینک کو طاقت مل جاتی ہے کہ اگر آپ قسطیں نہیں دیں گے تو وہ بینک ایکشن لے سکتا ہے اس سے کیا ہوا بینک کے پیسے دینے شروع کر دی وہ دو سال لگے دو سال لگے وہ کئی سالوں میں پسا ہوا تھا وہ شروع وہ کیا پھر ہم نے بینکوں کو اب ٹریننگ کروا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ بجارہ غریب آدمی آتا ہے تو اس کو سروس کر سکے تو وہ دوسرا پرابلم ہے وہ کروا رہے ہیں مسلسل ٹریننگ پھر گورنمنٹ نے ہم نے تین لاکھ ہر یہ جو لو کاؤسٹ سبسیڈی دی ہوئی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پچیس لاکھ میں گھر بنتا ہے تو تین لاکھ جب گورنمنٹ دے دیتی ہے تو ان کی قسطیں کم ہو جاتی ہیں پھر ہم نے جو انٹرس ریٹ جو دیتی ہے جو بینکس ڈس انٹرس پہ اس پہ بھی سیلنگ لگا دی ہے گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے تو انٹرسٹ کم پڑتا ہے تو یہاں اگر بیس سال کے اوپر پیسے دیں تو پانچ یا چھ ہزار مہینے کے اوپر وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے کس تندے کے اور اگر دس سال میں کرے تو دس ہزار ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس سے سب سے کاؤسٹ نیچے آ گیا تاکہ عام آدمی گھر بنا سکنا سر عباس شبیر سما ٹی وی سر آٹھ نو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیسز پنجاب کے اندر چل رہے ہیں ایک نیا ہم خیال گروپ بیس بائیس ایم این ایز ہیں کچھ ایم این ایز بھی ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی آپ کو لکھی ہے ملنے کے لیے تو کیا سر جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں اور کیا وجہ ہے کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا خیر سن ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں ایک سوا سال میں چینی کی قیمت چھبیس روپے بڑھ گئے چھبیس روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم وہ ایک سو بیس تیس عرب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شگر ملز کے پاس تو جب یہ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا جب عوام کے پر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایک چلی آئے انہوں نے ایف آئے کوئی کر کے انکوائری کروائی ایف آئے میں خوفنا چیزیں نکلیں یہ سارے ملکے یہ کیسے ایک انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے کیسے اوپر بناتے ہیں لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں ٹیکس یہ نہیں دیتے انڈر ڈیکلیئر یہ کرتے ہیں چیز نہیں تو وہ ایک ایف آئے کی پوری رپورٹ آگئی اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی نہ قائم ہو قانون کی بالہ دستی کا مطلب یہ کہ طاقتوار اور کمزور کے لیے ایک قانون یہ ملک کی تباہی یہ ہوئی ہے کہ طاقتوار کا ایک قانون ہے تکمزور کا دوسرا ہوتا ہے غریب آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو طاقتوار ہے وہ اپنے لیے سپیشل پریولیجز لے جاتا وہ قانون میں پکڑا نہیں جاتا اس سے کیا تباہی میچ رہی ہے اس سے تباہی یہ میچ رہی ہے کہ جو اصل ملک میں نقصان پہنچتے ہیں وہ تو طاقتوار جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو فراڈ کرتے ہیں وہ طاقتوار کرتے ہیں سارے جیلوں میں جو آپ غریب لوگ ہیں ان کی کٹھا بھی کر لیں کہ انہوں نے کتنی چوری کیا تو دو تین عرب ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھپیس روپے جاتا جیل نہیں بڑھی تو صرف یہ ساٹھ ستر جتنی بھی شگر ملز ہیں ان کے پاس ایک سو تیس سے ایک سو چالیس عرب روپیہ چلا گیا تارک چودری میں آج ٹی وی سے جی آپ کا نیڈیٹیب تھا جو سب سے زیادہ وہ احساب کا تھا شروع کی آپ نے آج ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو اپولیشن لیڈر ہیں ان کی زمانت بھی ہو گئی دیگر سارے لیڈر جن کے خلاف قیسز تھے آج ایک ایک کر کے سارے زمانتوں پر ہیں اب کیا لوگ کہتے ہیں دو سوال ہے لوگ کہتے ہیں کیا قیسز کمزور تھے نیڈیٹیو بے بنیاد تھا یا پھر یہ ہے کہ پرسی پیشن بے بنیاد تھا کوئی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا ہوا کیا لیکن کیس تو اب خیر میں اس کے پر تو کامنٹ نہیں کرتا لیکن میں پھر سے ایک چیز کہتا ہوں ورک ایک قانون اور ایک کمزور یہ آپ کے سامنے کلاسک چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک جن لوگوں نے عرب اور روپائے کے اس ملک سے کرپشن کی سارے ان کی ایویڈنس جمع ہے بینک اکاؤنٹ پیسے آئے سب کچھ ظاہر ہے لیکن اگر ہمارا معاشرہ ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا تو ہماری کوئی فیوچر نہیں ہے مجھے کہتے ہیں جی کدھر ہے جن مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں دودھ کی نیرے نہیں بہ گئی تھی ایک دم مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے لیکن قانون کی بالہ دستی قائم کی تھی سرکار مدینہ نے انہوں نے انہوں نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے وہ بنیاد بنی تھی ایک عظیم قوم کی آج مجھے دنیا میں کوئی قوم بتا دے جہاں در قانون کی بالہ دستی نہ ہو اور وہ خوشحال ہو ایک قوم بتا دے اور دوسری قوم بتا دے جہاں در قانون کی بالہ دستی ہو اور وہ عریب ہو وہ خوشحال نہ ہو تو یہ ذہن میں ڈال لیں کہ پاکستان جب اٹھے گا یہ تو مہنگائی تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں یعنی یہ ہے نا کہ مجھے بخار ہوا ہے لیکن بخار ہوا کیوں ہے تو مجھے کہ میں نے کوئی غلط چیز کھائی پیٹ نہیں گیا کچھ ہو کوئی وجہ ہوتی نا بخار تو اس کا سمٹم ہے یہ جو ہماری غربت ہے جو مہنگائی ہے یہ سمٹم ہے یہاں قانون کی بالہ دستی نہ ہونے کی جب جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں غربت ہوتی ہے